بسمیل ڈرامی کی آنے والی ایپسورٹس میں آپ دیکھیں گے ماسومہ اپنی ماں سے کہتی ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا انہیں ہم سے ہمارا باپ چھینہ ہے اور میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ رہام اسی طرح اپنی زندگی میں خوش رہے میں نے بھی اس کی اشوشیاں چھینی ہیں تب اس کی ماہ حیرانگی سے اس سے پوچھتی ہیں کیا کیا ہے ماسومہ تم نے میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر سے کام لو اس طرح کسی کا گھر برباد کرنے کے بارے میں سوچو گی تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی اب شاید بو رہی ہیں کہ رہام کی وجہ سے ہماری زندگی برباد ہوگی ہمارے بابا مجھے چھوڑ کر چلے گے میں یہ بات کیسے برداشت کر لیتی کہ رہام اس طرح اپنے بیٹے کے ساتھ ہوش رہے موسیٰ نے اہد کی جان لی لی ہے یہ بات جھننے کے بعد تو اس کی ماں کے ہوش اور جاتے ہیں انہیں اندازہ نہیں تاکہ کہ ماسومہ اس حد تک بھی گر سکتی ہے اس نے بڑی چلاکی سے پھر صاحب کو رہام اور موسیٰ کے ہلا پر گلایا جس پر موسیٰ کے والد اپنے بیٹے کو تھپڑ ماننے پر مجبور ہوگے لیکن تو کیر صاحب بھی کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ انہوں نے آہر اپنے اکلوتے بیٹے پر ہاتھ کیسے اٹھا لیا انہیں اندازہ ہی نہیں کہ ماسومہ نے کتنی چلاکی سے ان کے کان برے تھے ماسومہ کی ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے تم نے سب کی زنیاں برباد کر دی تمہاری لالچ اور دولت کی حوث نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا کہ تم اب دوسروں کی بربادی دیکھ کر خوش ہوتی ہو میری بیٹی ماسومہ ایسی تو نہیں تھی کب سے بدل گئی ماسومہ لالچ نے تمہیں اندر سے بلکل کھوکلا کر دیا ہے کیا تم میں احساس نام کی کوئی چیز بھی ہے یا نہیں لیکن ماسومہ پر اپنی ماں کی باتوں کا ذرا بار بھی اثر نہیں ہوتا اس نے پہلے توقیر صاحب کی زنگی برباد کی رہام سے چھپ کر توقیر صاحب کی زنگی کا حصہ بن گی بینہ سوچے سمجھے کہ ان کا بیٹا اور رہام اس بات کو کبھی قبول نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ دولت حاصل کرنا چاہتی تھی دوسرہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد توقیر صاحب ماسومہ کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کریں گے ماسومہ ایک دفعہ پھر انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گی لیکن کسی صورت پر اب توقیر ماسومہ کی باتوں میں نہیں آئیں گے کیونکہ وہ سمجھ آتے ہیں ماسومہ کی چلاکیوں کو کہ ماسومہ نے کس طرح جان بوجھ کر غصہ اور رہام کے لیے کس حد تک نفرت ان کے دل میں ڈال دی تھی ماسومہ میں تمہیں کیا سمجھتا تھا اور تم کیا نکلی تمہیں اپنی زنگی میں شامل کیا وہ سب کچھ دینے کی کوشش کی جو تمہاری خواہش تھی لیکن شاید میں تم پر اعتبار کر کے اتنا بڑا دھوکہ کھا چکا ہوں کہ اب کسی صورت پر تمہاری شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا تم نے جان بوجھ کر ہماری شادی کی حبر روزی کی ذریعے رہام تک پہنچائی تمہارے بابا ہارٹ اٹیک سے مرے تھے نہ کہ رہام کی باتوں کی وجہ سے جیسی گھٹیا عورت میں نے اپنی زنگی میں بھی نہیں دیکھی سکت ماسومہ بڑے ہی گوسے سے توکیر سے کہتی ہے آپ نے خود مجھے اپنی زنگی میں شامل کیا تھا نہ کہ میں آپ کی زنگی میں شامل ہونے کے لئے مری جا رہی تھی تب توکیر صاحب ماسومہ کو اس کا اصل چہرہ دکھا دیتے ہیں تم ایک لالچی عورت ہو اور مجھے اندازہ ہو کیا تھا تم سے ملنے کے بعد کہ تم دولت کو حاصل کرنے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہو اسی لئے تو تم نے مجھ سے شادی کی مجھے اپنی حبصورتی کے جال میں پسا کر مجھ سے شادی کر کے یہ سب کچھ حاصل کیا لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں اپنی زنگی میں مزید برداشت نہیں کر سکتا آنے والی اپسوڈز کا اوزادہ انٹرسٹنگ ہونی جارہی ہیں